نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان بھی خوابوں کی تعبیر ہے آج میرے دوستو اس ویڈیو کے اندر میں دو خواب آپ کے لئے لے کر آئے ہوں ایک ہے کہ عورت اگر دوسری عورت کے ساتھ خواب کے اندر جمع کر دیئے خود کو دیکھتی ہے اور وہ دوسری عورت اگر سگی بہن ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے اگر سگی ماں ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے اگر کسی غیر معلوم عورت کے ساتھ خواب میں جمع کر دیئے تو اس کی کیا تعبیر ہے مختلف صورتیں ہیں میرے دوستو عورت کی خواب کے اندر جمع کرنے کی ان کی تعبیریں انشاءاللہ میں آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اور دوسرا خواب ہے کہ کوئی شخص خواب کے اندر اپنے آپ کو بیمار دیکھتا ہے یا بیماری سے تندرستی میں بدلتا ہے یا بیماری کی وجہ سے روتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے ایسی بہت سی صورتیں خواب کے اندر بیماری کی دیکھنے کی ان کی تعبیریں انشاءاللہ میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اگر میرے دوستو اگر آپ کا کیوں خواب ان عنوان پر ہے تو آپ اس ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کے اندر آپ کے خواب کی تعبیر آپ کو ضرور ملے گی اگر آپ کو نہ بھی ملی تو آپ کومنٹس کے ذریعے آپ ہم سے اپنا خواب پوچھ سکتے ہیں صبح کی نماز کے بعد سے لے کے زوال سے پہلے تک یہ وقت ہے اس وقت کے دوران آپ کبھی بھی ہم سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں تو چھوٹی سی گزارش ہے دوستو کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن پر ضرور کلک کر دیں تو میرے دوستو ہم بلا تاخیر اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں حضرت امام ابن سرین رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر خود کو بیمار دیکھتا ہے تو اس کی دلیل وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس آدمی کے دین کے اندر فساد ہے اور یہ لوگوں کے اندر نفاق والی بات کرتا ہے لوگوں کے اندر نفاق والی بات کرے گا جس آدمی نے یہ خواب دیکھا ہے اور بعض اہلِ تعبیر میرے دوستو فرماتے ہیں کہ یہ شخص خواب دیکھنے والا اسی سال کے اندر مر جائے گا اور میرے دوستو اگر ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بیماری سے تندرستی میں آیا ہے بیماری سے تندرستی میں آیا ہے لیکن اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں ہے اور کسی سے بات بھی نہیں کر رہا بیماری سے تاندرستی میں آیا اور اپنے گھر میں نہیں ہے کسی سے بات بھی نہیں کر رہا تو اس کی تعبیر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی بیماری لمبی ہو جائے گی اور اسی بیماری کے خطرے کے اندر یہ آدمی انتقال کر جائے گا لیکن اگر اس نے دیکھا کہ یہ تاندرستی یعنی بیماری سے تاندرستی میں آیا اور لوگوں سے باتیں کر رہا ہے تو اس کی تعبیر علماء اکرام پھر یہ فرماتے ہیں تو میرے دوستو اس کی تعبیر حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص خواب دیکھنے والا بیماری سے جلد صحیح دیاب ہوگا انشاءاللہ میرے دوستو حضر ابراہیم کرمانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص خواب کے اندر دیکھے کہ بیماری کے وجہ سے وہ ننگا ہو گیا تو اس کی تعبیر حضر ابراہیم کرمانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جلدی مرے گا اور میرے دوستو بعض اہل تعبیر نے خواب کے اندر بیماری کی یہ دلیل بتائی ہے یہ تعبیر بتائی ہے کہ یہ آدمی فسکو فجور کے اندر مقتلا ہوگا اور اس کو سلطان اور گھر والوں کی طرف سے غم پہنچے گا میرے دوستو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ بیماری کے وجہ سے رو رہا ہے تو اس کی تعبیر علماء اکرام یہ فرماتا ہے کہ یہ شخص انشاءاللہ بہت جلد اپنے غم سے نجات پائے گا اور میرے دوستو ایک شخص اپنے آپ کو خواب کے اندر بیمار دیکھتا ہے لیکن وہ خواب کے اندر ہی بیماری پر صبر کرتا ہے شکر کرتا ہے اور اس حالت کے اندر بھی اللہ سے راضی رہتا ہے تو اس کی تعبیر علماء یہ فرماتا ہے کہ یہ آدمی کی نیک ہونے کی علامت ہے اور میرے دوستو اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ آدمی بیمار ہے اور ننگا ہے تو اس کی تعبیر حضرت موت کے ساتھ دیتے ہیں کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے تو میرے دوستو یہ بیماری کی مطلق کچھ خواب تھے جن کی تعبیریں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اگر اس کے مطلق کوئی خواب آپ نے دیکھا ہے اور اس کی تعبیر آپ کو اس ویڈیو میں نہیں ملی تو آپ کومنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو میرے دوستو ہم اپنے دوسرے خواب کی طرف بڑھتے ہیں کہ عورت کا عورت کے ساتھ خواب کے اندر جمع کرنا حضرت اسماعیر اشعظ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کا عورت کے ساتھ خواب کے اندر جمع کرنا تو یہ اس پر دلیل ہے کہ یہ اس سے نیکی پائے گی اور اس کی مراد پوری ہوگی تو اس بھی آگر تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر جمع کرتو ہے اس نے بہن کے ساتھ دیکھا یا ماں کے ساتھ دیکھا یعنی ایسے تعلق والی عورت کے ساتھ اس نے خود کو جمع کرتو ہے دیکھا تو اس کی تعبیر فرماتے ہیں کہ یہ اس سے نیکی پائے گی اس کی مراد پوری ہوگی لیکن اگر اس نے دیکھا کہ یہ بہن یا ماں یا کسی جاننے والی سے جمع کر رہی ہے خواب کے اندر لیکن وہ اس دنیا سے جا چکی ہے یعنی تقال کر چکی یعنی فوت ہو چکی ہے تو پھر اس کی تعبیر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ ایسی جگہ سے نفع پہنچائیں گے اس کی ضرورت پوری کریں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا تو یہ دیکھ جاننے والی کے ساتھ اگر کسی نامعلوم عورت کے ساتھ خواب کے اندر جمع کرتا ہوا خود کو دیکھے عورت تو یہ مسئبت کسی وبا کے اندر پھنسنے کی دلیل ہے تو میرے دوستو یہ تھی آج کی ہماری مقتصر سی خوابوں کی تعبیر پر ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند ہے یہ ہوگی اگر آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر اس ویڈیو میں مل چکی ہے تو بہت بہتر ہے ورنہ آپ کومنٹس کے ذریعے ہم سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں تو چھوٹی سی جات ہوئے پھر گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب اور بیل نوٹیفکیشن پر ضرور کریں اپنا خیار رکھیں اور دوم میں یاد رکھیں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ